کی فتے گرمو پیارے ہو بہت وڈیاں پاک گادے نشانی دتار پادشاہ سہب شری گرو گرنسے مہارا جی واہ گرو اکالپور پرماتمہ جزہ کوٹان کو ارتنواد جنہ نے اپنی اپار کرپا بخشش میں رامت کر کے سن ہوں اپنے اپنے وچارندہ سنگت کرندہ کیرتن سرون کرندہ سما بخشیاں ہیں گرمو پیارے بہت ہی انادمائی طریقے دینال گربانی کیرتن سرون کرارے سی اکالپور پرماتمہ جزہ جوڑ رے سن شبت سرون کروارے سی بھنگ کے بھنگالی فرنگ کے فرنگا والی دلی کے دل والی تیری آگیا میں چلت ہے پاو ساری سرشچی اس لرنگ کارکالپور پرماتمہ دے حکم بیچ ہے ہر روز پردیاں جب جی سیب دے بیچ ہے حکمیں اندر سابقو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جی بجی گرمک پیارے جو پچھلے چار دنا تو اکالپور پرماتمہ جزہ کرپا صدقہ تے پرپندے قویران دے سنجوک صدقہ اپا ایسے گروہ کا رکھے صبح شام جس طرح گروہ مکھا نے انہیں سمجھونا کیتا کہ چار سوال اپا کون آیاں کتھوں آئے ہیں جانا کتھے ہیں کی کرنا ہے ہیں اپنے جیوندہ سب تو اہم سب تو جوروی بشا پر کدھے گروہ گرن سیب جی کل پچھے نہیں پاشا جدو میرے سواس ختم ہونگے میرے کی پاناوا پرنا ہے کیونکہ من ڈردہ ہے جدو ساتگرہ کل آکے اس طرح سنگتی روپے جڑ بیٹھ کے اپا گربانی گروہ کل کو کوئی سوال لے کے آئیے مالک سامنے والے درسنا دے آکے کس نہ کس طریقے نال ساڑھے ہر ایک سوال دا جواب دندے ہیں جو پاشا جنے کرپا بھکشش کر کے سانوے گرمت سماغا بھکشے ہن تاکہ اسی آپ نے آپ نو بچار سکیے جو آپا شہیدے دہاڑے منا رہے ہیں اج وڈے سہب جا دیا دے اے ہو جی کیڑی کمائی آپا کہہ دنے ہیں کہ بڑی وڈی کمائی سی پر بڑے تیانہ بچاریے ایک عمر چھے سال دی ایک آٹھ سال دی جس عمر ویچ ساتھ جاننا آپا میں سارے پروار والے ہیں پروار دے وچ بچے ہن جس عمر دے وچ سہی طریقے نال بچے نو کھیلنا ہونے آندا ہاں جو کھیلنا شروعات کردہ ہے تے اندر جی کے ہو جی اگمی کھیڑ سی جدے کارن عمر دے تک آجا نہیں ہے جے آٹھ سال دی عمر دے وچ سہب شریگرو ہر کشن پادشاہ جی ساتھ گردے کتاب دے ہن دیکھیں اے ہو جی کیڑی اگمی دات ہے انو بچارن تو پہلا آؤ کچھ سما پا واہ گرو گرمنتر دا ابیاس کریے تاکہ سانو بھی پتہ لگ سکے پادشاہ گربانی دے وچ اے ہو جی کیڑی اگمی دات اگمی بکشش کارے ہن جیدے پر تھائے اونا نے انہی چھوٹی عمرہ دے وچ شاہدتہ پرابت کی دیا دیکھ دیں یہاں انے کا ہی شہید ہوئے ہن جب بابا دیپ سن جیوان لے لیے ایک ہاتھ کھنڈا دجھے ہاتھ اپنا ہی کٹے آیا سیس تا جانگ دے میدان دے وچ لڑ رہے ہن اے ہو جی کیڑی اگمی پاور پچھے کام کار رہی ہے ہر روج انہنسائت پر دیا من چاہو پے یا پراب آگام سنیا جنا دے پر تھائے اپنا پنگتیاں پر دیا وہ پرگٹے ہو پرک اگمڑا وریام اکیلا واہو واہو گوبند سنگ اپے درجیل اگمڑا تے نال دے نال اگام میں چھو پرگٹ ہویا جنم نہیں ہویا گوبند سنگ مہارا جی اگام دے وچ پرگٹ ہوئے ہاں جنم ہونا تے پرگٹ ہونا دونہ وچ انتر ہے ساتھ گرہ کلوں اے اگمی داد آپ ہمیں سکھ سکیے آپ ہمیں اوہو اناند مان سکیے جڑا اناند انہا گرمکھانے مانیا ہے چھوٹے سہب جادیا نے وڑے سہب جادیا نے کتے ساڑے اندر کن کا عوص ہوئے کن کا ایک جس جیب ساوے تاں کی مہمہ گنی ناوے اس واسطے آؤ نیتر بند رکھ دیا کچھ سماواہی گرو گرمن تردہ ابیاس کریے جس طرح پا پچھلے کئی جناتوں ساتھ گرہ کو پدیش سرون کیتا ہے گاویے سنیے من رکھیے پاو دکھ پر ہر سکھا لے جو بڑا ہی سکھا طریقہ ہے اگر کوئی گرمن کسانو نام جپن لے پریڑ دے ستکار یوگ ہے پٹیڑا طریقہ گیان وہ اپا گربانی گرو کو سکھنا ہے تمہارا جسم جانا کار رہے ہیں رسنا نال گن گاؤں دیا اور دھونا کننا دے نال اپنی آوائی نو تے آن دے نا سننا ہے اے آہد بانی ساڑی اپنی آواز انو تونکے دے نے ایسا نو اس اگام تک نرنکار تک لے جائے گی ایسے نو آوائی نو ترنگا ویوز جہا جا کیا ہے واہ گرو نام جہا 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 چڑے سو اترے پا جدہ پا ٹرین تے بیٹھ دے یا جس شہر جیڑی جگہ جانا ہوئے ٹرین دے جوٹی کیے سانو دوسرے شہر اتار دینا ٹھیک اسے پرکار اجدہ پا جہا پنا شروع کر دیا ساڑیاں اپنی آواز اترنگا مان سورتی دوارہ تے سواری کردہ تے اس پاؤساگرنو پار کردہ اپنے کار پہنچ دا ہے واہ گرو نام جہا 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 چڑے سو اترے پار پر نال دینا سمجھانا کارین پائی صاحب جی جو شردہ کر سیم دے گرو پار اتار نال شردہ دا مطلب پریم دے نال پاونا دے نال ماندے وچھ ایک کو ایک پاونا بنانی ہے کی پاونا میرے اکالپور پرماتمہ جی منو سواس دے کے جندہ رکھ رہے ہیں آپے کرتا کر کر وکھے دندہ ساس گراہ ہیں سچکھنڈ وسے نرنکار کر کر وکھے ندر نیحال اکالپور پرماتمہ میں اونا دے سانمکھا اونا دے سواس دے کے جندہ رکھ رہے ہیں تے اونا دے شکرانہ کرنا ہے کینہ شکرانہ کر لیے جنہ نے شہادتہ دیتیاں آج سچ جانا اپا او دا اناند مان رہے ہیں او دا فل لے رہے ہیں اس طرح سنگتی روپے جڑ بیٹھ کے اپنے سواسان سفلے کر رہے ہیں آو نیتر بند کر کے ساتگرہ دے اونا انمول بچنا دے کمائی کریے انتر گر ارادنا جہوہ جب گر ناؤں نیتری ستگر پیکنا سرونی سکنا کچھ سما لگا تار گر منتر درد کریے ساسکرہ سمرن کرو جی شروع شب گر مرومات شکریہ ڈا شکریہ موسیقی 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 نو دڑکیتا جاندے گرمک پیارے ہو بہت زیادہ وڈے پاگ غدوں بن جاندے ہاں جدن اسی سنگتی روپ دے ویچ گرو دے بچنا نو چاہیو اتحاس روپ دے جے مالک دے شکرانے روپ دے ویچ بیٹھ کے سمبار دے ہاں جے اپنا دنیابی سمیں نو بچاریے یو سما کتیت ہو رہے ہیں جدن سروانس داننے ساتھ گرو سہب شری گرو گوبن سنگ جی مہاراج ساتھا کال جگی جی ماندہ مارک درشن کردے ہوئے چمکاور دی گڑی دے ویچ جتے ہو سارا ہی اتحاس اپنی آکھان دے سامنے راچ رہے ہم سہب جادہ بچارن دی لوڑ ہے پہلا سہب جادے پھر بابا کیرے اتھے لگ دے بابا کوئی چھوٹی موٹی پد بھی نہیں سہب جادہ بابا عجید سنگ جی عجید جی رکھ دے جتے ہو نہیں جا سکتے ہیں پنجہ چورہ دی پہنچتے ہو کتے ہی پرے ہیں اور بستہ نو بیان بھی نہیں کیتا جا سکتے ہیں سہب جادہ بابا عجید سنگ جی اور سہب جادہ بابا ججار سنگ جی اس سمیں دے ویچ انہا شہادتاں پراپت کیتی ہیں سوہو گروہ پیاری ایسا سنگ جی پھر ایک وار سچے پادشاہ جی دے گے جو دنیاں بینتیاں دے روپ دے وچ سمرن کریے کہے سچے پتہ باہ کرو آپ جی نے پار بکشش کر کے سماتھ لوگ تے تحاص رچ کے سنو سمجھاؤنا کیتا ہے ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک ساڑھا ماں پہ ایک پر ماتما اورا بچہ ہے ساڑھا من ابستہ تے سمان دی عجید واری سی نا جی تے آجان بڑا پرا جہالت کی ہو جی ہو چکی ساڑھی ساڑھی حالت ہو چکی ہے نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے پیا پکھاری آسٹ راج بسرت دکھ پایا سو گات پائی ہماری مالک نے تے راج پاک دیکھے ساڑھے ماننو اس مات لوگ تے پیجے ہیں پر اے پنجا چوراں دے اگے ہار گیا ہے ساڑھا من اے ماننے نا پنجا چوراں تو فتح پا جائے اے جی جارو بن کے لڑے ہیں تا گروہ پیاری عیسیٰ سنگ جی سانوں کے ٹھ سمجھاؤں دے لئی سہیو جادہ بابا عجید سنگ جی بابا جی جار سنگ جی بابا جورہ بار سنگ جی تے بابا فتح سنگ جی فتح اس مالک دی کرپا نہ لپائی جا سکتی ہے کیونکہ ساتھ گروہ دا فیصل ہے مان جیتے جگ جیتے اور گرم کو تانا داولت دے ناڑے سمانتے جی تاصل نہیں کیتے جا سکتی اگر سمانتے جی تاصل کرنی آتے اس واہ گروہ دی کرپا چاہی دی فتح بھی اس واہ گروہ دی باکشش دے نہ لپائی جا سکتی ہے کہ تے اے چار اوستہ مان دا جیون دے بچ چاو بن جائے تاسیبیو دیاں لڑ لیاں فوجان دے بچ چا جان دے ہیں خالصہ اکال پرک کی فوج پرگٹے ہو خالصہ پرماتم کی موج کی تھی ہو پرماتمان دی موج ساڑے جیون دے آ جائے گرم کو لوک لجیا ہوں میں دوبدہ نندیاتوں اوپر اٹھ کے آو کج کڑیاں پھر اپا اس مالک دا شکران نہ کریے کوئی بھی رسناوان جی نہ رہے کوشش کریے کہ جی میں اپنا گرمنتر دا ویاز کی تا کٹو کٹ دس منٹ لگا تر ہور کیوں کیوں کہ گیارہ بجے تو بارہ بجے سمیں دے وچ سہیب جادے ہیں بڑے سہیب جادے ہیں نشیدی پائی اور دوسرے پاسے یہ وہ دہارہ ہے جدوں گنگو دے کروں چھوٹے سہیب جادے تھے ماتا گجر کا اور جی نوں سرہندہ دے لی لے جایا گیا ہے ایک پاسے وہ سرہندہ والے چل رہے چھوٹے سہیب جادے تھے باتا گجر کا اور جی تے دوسرے پاسے ادھر مدانے یانگ دے وچ جد لڑ رہے ہیں بڑے سہیب جادے شاہتا اپراپت کار رہے جاں پی رہے ہیں سانوں جیون بکشن دے لئے سواہو گرو پیاری ساتھ سنگے جی سنگتی روپ دے وچ اکال پرک وائی گرو دا شکران نہ کریے کہ سچے پیتا وائی گرو سنوں جیون بکشو جیون جین دی جاچ بکشو جیون دے لیچ بانی بانی دا چاو بکشو چاو بکشو کے جو آپ جی نے گرو سکھی جیون بکشش کیتا ہے اس سکھی کے ساں سواساں دینڑنی بجائے سواس گرا سمرن کرو جی شروع سانوں جیون بکشو جیون بکشو موسیقی 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 گروہ 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 وار 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 گروہ نیتر باندھی رکھنے ہاں انتر گات سورتی دوبارہ سے من کر دیاں جانے سورتی دوبارہ سے من کر دیاں کر دیاں تیان سواساں وچلے ہونے صحیح سوا سواس اندر جان دیاں احساس کرنے واہے سواس چھٹ دیاں احساس کرنے گروہ کیون جروری ہے کیونکہ پادشاہ جیدہ فیصل ہے چنتہ تاکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھر نہیں کوئے سانوں سمجھا رہے ہیں تھر ایک اکال پر قواہ گروہ ہے اور گرم کا پیاریوں مانا تھر دی بستہ بھی چاہ جائے بکشش ہو جاندی ہے پورے گرکہ سونا اپدیش پار برہم نکڑ کر پیک ساس ساس سمرو گو بند کی ہوئے گا مانانتر کی اترے چن چنتہ دا بیشا کٹیا جاندے مانانتر کی واہی کر جی کا کل سا واہی کر جی کی فتح گروہ پیاری ساس سنگت جی یہ اپاؤنا شاہدتا نمنا رہی ہیں جو نکیاں جنداں وٹے سا کے ایک باسے چھ سال دی عمر پاس شاہ جی دی پار برکشش دے بیچ بیچر دیا چھوٹے صاحب جہدے چھ سال دی عمر کمپلیٹ کی تھی تیساتمہ سال لگیا ہے نو سال چودہ سال تے ستارہ سال دی عمر چارے سہب جادے ہیں سنوں جیبن سمجھاؤں دے لیکیوں کے کارن کرتے بس ہے یہ کارن بڑیاں بڑاؤن وڑا کرتا آپ ہے اور وہ کرتا ہی اگمڑا ہے واہو پرگٹیو مرد اگمڑا ہے بریام اکیلہ کوئی دوجہ انہوں سلا دین وڑا نہیں ہے جے چمکور دی عمر پاس شاہ چل کے مچھی بڑے جنگلہ بچ پہنچے جیو تے حال بیان کیتا ہے گروہ پیاری ساتھ سنگا جی پائی ناندلال جی نے خیال پاس شاہی دا سمیں پاس شاہ نے بچا نہیں خیال پائی ناندلال جی دا خیال ہے کہ میرا پتا شاہ آ بچار سوچ رہا ہے کی خیال مطر پیارے نوحال مریتان دا کہنا کسے دیوارے خیال لے کے بچارنا گرم کو وہ اگمڑی کھیڑ سی ہو نا وستامہ نو بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے ہاں پا سنگت بے چاؤ دے ہاں بیٹھ کے سمن کر دے ہاں شکرانہ کر دے ہاں بھانی پڑ دے ہاں بچار دے ہاں کہتے من دا ٹھراؤ بن جائے نا انہوں کہندے من نو سادھ لینا پا شاہ جی دا فیصلہ سادھ بولے سائی سوا سادھ دا بلیا گرتھا نہ جائے کیوں نہیں جاندہ ہے کیونکہ پربجی بس ہے سادھ کی رسلہ جدہ رسلہ دے آکے مالک بول دے گرم کو پا شاہ جی دا فیصلہ کہندے سادھ کی مہمہ بیدھ نہ جانے ایک کام انسان تے مالک بکشج کر کے ماندہ ٹھہراؤ لے آئے تا گروہ پیاری سادھ سنگر جی او دیاں وستان دی مہمہ بیدھ نہ بچنی بچاری جاسے گروہ پیاری سادھ سنگر جی پا شاہ جی دا فیصلہ سادھ کی مہمہ بیدھ نہ جانے جتے مانم سادھ دیا جاندہ ہے جس اگمی کاؤت کاؤت کان دے نال مالک ساڑے جیوان نو نواز دے او مہمہ نو بیاننے کیتا جا سکتے تے او اگمڑے نجلہ اتحاس راچ داتا او خیٹ راچ داتا ہے گروہ پیاری سادھ سنگر جی او ساڑی سوچتوں ساڑی سیاں پتوں پر ہے او باکششان ساڑے جیوان دے ویچا کے واس جان او دے لئی ہی سانو سنگت ویچا کے اوپا بچارندہ سپاگ باکشش ہوں دے کیونکہ ساتھ گروہ سمجھاؤنا کر رہے ہیں جو گروہ مکہ بچار رہے سی بین پاگ گاں ساتھ سنگن علبہ بین سنگت مہل پریچے جیو کئی وار اوپا بچار دیا جی گروہ سکن ادھم کرنا چاہی دے پر اگے کئی وارے بھی جواب آ جاندہ ہے بھی ادھم بھی تھی انہیں آپ ہی کرونے بچارندی لوڑ ہے گروہ پیاری سا سنگن جی اگر مالک دے دارتے ساڑھے پاگ تٹھے تا انہیں پنجا چورانتوں ایاد کرا کے سانو ست سنگت بچ لے آن دے مڑے پاگان بڑا تھی آئی نہیں سکتے ہیں سنگت بچ چل کے آئیاں ساڑھے بڑے پاگ یہ ساڑھی سیاں پا نہیں یہ مالک دے بکشش ہے انہیں بکشش کی تھی تا سنگت بچ چاہی ہیں انہیں مالک نے بکشش کر دے تھی بکشش دے پاتر باننا یہ مان دے اپنے آتے بچ چاہے انہیں ساڑھے مورے کوئی کھانا پر روز کے رکھ دائیں تے کچھاں چاہت دے کے بے جیے تے انہیں اپنے آپ دے مو چونو رہا انہیں کتے ادھم کری سکنے ہیں ہمیں چال چاہ کے شک لئیے مالک نے بکشش کی تھی یہ ادھم ہی بکشش دے پریر کے سانوں سا سنگت بچ لے آنے ہون سنگت بچ آکے سیوا سمرندہ ادھم ساڑھے من نے آپ کرنے اگرے من ادھم کر دے ہیں تا گروہ پیاریسا سنگت جی پاسشا جی دا فیصل ہے ادھم کرندیاں جیو دھوں کمام دیاں سک پہنچ تے آئیں دیاں تم پربو میڑ نانکی اتری چند اچند تا وستہ بچ مالک لے جاند ہے سو گروہ پیاریسا سنگت جی مالک دی رحمت ہے چلکے سنگت بچ آئے ہیں ہون رحمت دے پاتر باننا ہے مان دے اپنے آتے بچ آئے ہیں نہیں تے پاسشا جی دا فیصل ہے مان جانت سب بات جانت ہی اگڑ کرے کہے کی کسلات ہاتھ دی پہ کوئیں پڑے ہیں انہیں تے آکے بھی مانمات نہ چھڑیے انہیں گرم کوئی تے ادھم سنواب کرنا پائے گا نہ کہ سنگت بچائیاں آکے سیوہ کریے سمرن کریے گربانی پڑیے بچاریے کنے بڑے پاگ مالک نے گرسکان دا سنجوک بکشے ہیں سو گروہ پیاری ساتھ سنگت جی جدوں ہاں پا سنگت بچ آکے سیوہ سے من کر دے ہیں تاہی سم جاؤں دی ہے کہ اگر پاسشا جی نے سمات لوگ تے اتحاس رچیاں جائیں تے آس کا ستان رچے یہ دے پیچھے آکات دا پید ہے آکات کہانی پادے بن روانی کو برلا کر مقبوچ جائے کی دے مالک کرپا کر دے جسے جگاوے پی آوے یہ را سے آکات کتھا دینے جانی جو ہر گرسک دی ڈیوٹی ہے کہے نانک سنو سنو کتھے آکات کہانی جدوں سنگت بچ آکے سیوہ سمرندے بچ بچ ردیا گرم کو ماننے اس آکات نو اس نرگن نو اس آدریشت نو بچار دے کہ میں آدریشت کہندنے پرماتمہ نو ہوا گمڑے نو اکال پرکوائے گرنو آدریشت آگوچر پار بھرم مل سادو آکات کتھایا تھا سادو کسے چوڑی دا نام نہیں جینے مالک دے شکرانے بچ آکے ماننوں ساد لیا آج جیدے اندروں وشیہ وکاران دیا لہران شانت ہو گئی ہیں جیدے اندروں مانمت کٹی گئی گرمت دا واسا ہویا ہے ہون گرمت شروع کتا ہون دیا ہے روج پڑ دے ہیں پنچہ شود بجے مت گرمت بڑپاگی آنہ دو بجے ہے جتے ساڑے اندروں اوہ اگمی داعت آنا دے چنکار اوہ اگم بڑا سدہی اندروں پڑکٹ ہون دیا ہوتھوں گرمت شروع ہون دیا ہے جیدے بارے ہمارے روج پڑھ دے ہیں پانچہ شبتے تھے کارسو پاگے کارسری نو واقع ہے نا کارسو پاگے ہیں شبت واجے کالا جتکہ تا رہی ہے پانچے دو تھے تو دواز کیتے ہیں پہلی بستہ آسین پنچہ چوران دے با سوکے چل دے سی گروہ پیاری ساتھ سنگا جی پر ماتمہ نے اسے ماننو ہی کیونکہ گروہ سہوہ نے جدوں چارے سہوہ جادے ہیں ساڑے اتوں دی بارے تا بچن کی کیتا ہے کہ ان پتن سے بار دیے ست چار چار موے تو کیا ہوا جیبت گئی ہجار ساڑے والا شارہ کیتا ہے کنی وڈیائی وکال پر قوائی گروہ نے سنوں دھتی کہ انہیں کی کرپا کے سجے ہم ہیں نہیں موسو گریب کرور پر ہے گروہ کو ساہی وات وڈیائی یا جیس پاہ بے تس نے اتحاس گوا ہے کہ نہ تے سربان سدانی گروہ گوہ سنگھ جی مہارا آئے تو پہلنا کوئی اسمات لوگ تھی آئے ہیں اور نہ ہی اونالے سمجھ آئے گا کیوں کیونکہ اکال پرک دی رضا دے وچے رہ کے اکال پرک نے آپ ہی اسمات لوگ تھی تھی حاصل چے ہیں آج پرگٹ گناہ کی دے کر کے سرگن سروب ساتھ گرو سہیب شری گرو گرن سہیب جی مہارا آئے دے روپ دے وچے آج پرگٹ گناہ کی دے کر کے ساتھا مہارا کو درشن کر رہے ہیں سانوں ساتھا جیون بکشن دے لئی سمجھاؤن لئی سنگت بے چاکی یہ غلطی سمجھاؤن دی جو گرمک پیارے اپنے نالب چار رہے سی کہ چار سوال کون ہے کتوں آئے ہیں کی کرنے ہیں تے جانا کتے آئے ہیں اسی کون ہے من کر کے سمات لوگ تے آئے ہیں کھڑاری بن کے پراؤنچاری بن کے بپاری بن کے او من جڑا مردہ نہیں پر سواسان دے ہوں دے ہیں سریر دے رہن دے ہیں اسنو مارنا سکھڑے ہیں کون ہے من کر کے سمات لوگ تے آئے ہیں کتوں آئے ہیں پھر تو پھر تو بہت ہے جو گھا رہے ہیں مانت دے لہی چراسی لاکہ جنی پوک اس منکھا دے ہی تک آئے ہیں کیوں کہ کرمی آوے کپڑا ندری موک دوبارے یہ موکتی دادار ہے سریر گروپی کپڑا دے کیڑیاں مکوڑیاں دے جنہ بڑیاں پوگ لئی ہیں ہر جنی بار بار مر سکتی ہے پر مانت جنم درلہ بھے ہوتنا بارم بارا آج ایون بار بار نہیں مر دے ہر جنی بار بار مر جان دی ہے کتوں آئے ہیں چراسی لاکہ جنی پوک کے اس مات لوگ تے منکھا دے ہی ویچے مہنچے ہیں کی کرنا ہے ایک شب دے ویچے فاصلہ پادشاہ نے نویڑے کردھتے اور کاج تیرے کتے ناکام مل ساد سنگت پجکی والنام آج لیے شب کڑیاں کئی بار اسیں اگیانتا ویچے بچنو چارن کردھنے ہیں جی بڑے قیمتی سمیہ دے ویچے سما کٹ کے آئے ہیں گرم کو اگیانتا تو ود کچھ بھی نہیں سمیہ نو کیمتی بناون لئی سنگت ویچے پہنچے ہیں قیمت اے سمیہ دی ہے جیڑا سنگت ویچے آکے بنا دے ہیں اے دی قیمت پہن دی ہے دجھے دے کارج نے خودہ پنجان چوراں نہیں لٹھ لینا سارا کچھ ہے گرم کے پیارے ہو سمیہ نو کیمتی بناون لئی لئی مالک سانو سنگت بکشد ہے اے سمیہ دی قیمت پہن دی ہے اس تو لابا کسے سمیہ دی قیمت نہیں پہن دی ابر کاج تیرے کتے نا کام او دی کوئی قیمت نہیں قیمت کی دی ہے ملساد سنگت پاجی کیول نام کی کرنا ہے اے سنگت بچوں ویبریشن لے کے سمر سمر ہر کارن کرنا جے ایتھے قیمت پہ گئی نا ایتھوں ویبریشن لے کے دنیاں دے جیڑے کارج بچوں مرضی چل پیئے ویبریشن جیون دے نال چلے گی چامانگے نا بھی چھٹ دیئے تاں بھی نبس رہے گا اگر میت بھی لئیے نا بھی ہننی جا پڑا ہے پر جے سنگت بچوں ویبریشن لے کے اٹھئے نا گرم کو چاہ کے بھی چھٹ نہیں سکتے کیونکہ ویبریشن چل دی جائے گی اہجی بستہ بڑیں گی اہجی قیمت پہ جائے گی سمر سمر ہر کارن کرنا سو باب کی جے مالک دے سک پہ ہوگ دیاں تے اوہا شکرانہ نکڑے گا اہجی جیون بن جائے گا آکھاں جیون بسرے مر جاؤں آکھنے اوکھا چاہیے اوکھا بھی لگ دے پر چھٹ دانگے نہیں آکھنے اوکھا ساچہ نام کی لگ دے بھوک تو بھوک ہے کہ چلیے دکیڑا انسان چاہوں دے میں دکی ہوں کوئی نہیں چاہوں دے اور پاسشاہ کہیں دے جے سمرن کریں گا تاہی دکھ کٹے جانے نہیں تے کٹے نہیں جا سکتے اور مالن میں چے گیان بس جائے تے گرم کو دکھ لینہ تے کوئی بھی نہیں چاہے گا سکھ سمرن دے بیچ ہے سمرو سمر سکھ بابو کالکلیش تانمہیں مٹا بابو کی کرنا ہے اے ویبریشن لے کے دنیا دے ہر کارج بیچ ویچرن دے لئی آئے ہیں تاکہ ساڑے جیون بیچ سارنو اک بار جو ساڑے لئی ساڑے پیتا نے منگیا ہے کیڑا بار دے ہو شیوہ شیوہ اکال پرکھ واہگرم واقع ہے اکال پرکھ اپنے آپتوں بار مانگ رہے ہیں کی دے لئی ساڑے لئی کی بار مانگ رہے ہیں دے ہو شیوہ بار مو ہے شب کرم کرم دے ویچ برائی نہیں ہونای چاہی دے شب تا سروات دے پلے دا کارج شب کرم نہ تے کب ہو نہ ٹروں نہ ٹروں اور جو جب جائل رون نیچے کرے اپنی جیت کرو پاس شاہ کھیں دے نیچے تس ہی کرو فتے تو انو دے چا میں بخشاں گا اگر ویبریشن لے کے چال دیا جی نو پڑ دیا ترکار ویسو حرجن پیارے ساتھ گرتمرے کاجسوار جی نو پڑ دیا سانتاں کے کارج آپ کھلو گا ہر کام کراؤنے کہن دی لوڑنی وہ اپنے آپ ہی برتدہ جائے گا انو بینٹی کرن دی انو بلان دی لوڑنی انو دسن دی لوڑنی میں کرن لگیا سوار دی بین بولیاں سب کچھ جان دے کس آگے کچھ ارداس ندر کرے جی آپنی تکارجی آوے راس جیون دا ہر کارج راس آ جان دے یا اس طریقے وچاری پرب سمرت کچھ بھی گرنا لگ ہے اور گرم کو جانا کتھی ہے اس والسا ڈاپینڈنگ ہے پاشا کہیں دے کتھے جانا ہی مالک دی کھیڑ ہے کیونکہ وہ بیانت ہے وہ دانت نہیں پایا جا سکتے ہیں پر جیون مجھے کالا ڈیسائیڈ کر لئیے کتھے نہیں جانا ہے کتھے جانا ہی مالک دی ماؤ جائے انہیں کتھے لئے جانا ہے پر کتھے نہیں جانا ہی تھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کتھے نہیں جانا ہے کٹو 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 ترہسی لاکہ نڈنگ میں ہیار ناؤں سو نڈنگ میں جونا جڑیاں پوگ جونا نہیں پوگ جونی بچ نہیں جانا ہے کمیں باش سکتے ہیں پرکہ سمرن گرب نہ برس ہے اگر سنگت بچ آکے مالک دا شکرانہ کر دیا سمن کر دیا بندگی کر دیا گرو پیاریسا سنگجی جیوان دی واجی جت کے اپنے کار جا مانگے ہار کے نہیں جا مانگے سا گرو پیاریسا سنگجی جانا کتھے ہیں جیت آنا دولت وچھ تیان رہ گیا اپریت دی جونی نا ساپ دی جونی کٹیاں مہلاں وچھ تیان رہ گیا اپریت دی جونی تیاں پترہ وچھ تیان رہ گیا سور دی جونی جیت آنا مالک دے شکرانے وچھ رہ گیا ہے گرم کو جیوان دی بازی جت کے اپنے کار جا مانگے چرا سیدھا پینڈا ہی ختم ہو جاند ہے کتھے جانا یہ مالک دی موج ہے ڈیسیڈ نہیں کر سکتے پر کتھے نہیں جانا یہ تھی ڈیسیڈ کر سکتے ہیں اپنا کرو نکڑ دیا اپنا کہنا جی کٹو کٹو تھے تا نہیں میں جانا یہ تا دسیجن لین نہیں آنا سویر تو شام تک پتہ نہیں ہوں دے مالک نے کتھے لے جانا پر یہ تھی پتہ ہوں دے بھی اسی کتھے نہیں جانا انہی کھل درکار لیے کٹو کٹ پو ہوگ جونی وچھ نہیں جانا کمیں بچ سکتے ہیں گروہ پیاریسہ سنگل جی جے گروہانی جیون بن جائے گا جیون گروہانی بن جائے گی اس جیون نو جیندہ چاہو بن جائے گا سنگت بچ آکے سیوہ سمرن کرن دہ چاہو بنے گا تا گروہ پیاریسہ سنگل جی پوہوگ جونی وچھ نہیں جانا بہت دکھ نہیں سو گروہ پیاریسہ سنگل جی سچے پاشا بکشش کرنا سہیب یادہ بابا عجید سنگل جی سہیب یادہ بابا ججار سنگل جی سہیب یادہ بابا جورہ بار سنگل جی بابا فتح سنگل جی جے کہتے یہ چار اوستامہ ساٹھے مندیاں بن جانا پنجہ چورہ تو سہیب یادہ بابا جتے آنا جا سکے پاہن دو تو دباس کیتے مالک دباس کرنوں تیار ہے پرو دے لیسانوں وہ دے حکم دے بھی چونہ پہے گا ججارو بن جائیے پاشا جی دا جو حکم ہے گگن دماما باجیو پرے و نشانے کاؤ کھر جو مانڈیو سورما اب جونجن کو داؤ سورہ سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت پرجا پرجا کا ٹمرے کبونہ چھاڑے کے پنجہ چورہ دے جیون دے اندر صدی جو دے چل دے انہیں سانوں پنجہ چورہ نے مانمت دے نی ہے آسی گرمت دے تارنی بن کے یہ برائی دے نڑی جو دے کرنے اور گروہ پیاری ساتھ سنگل جی جنہوں آسی چار بستہ جیون دے ویچے کماؤن دے ایک ادھم کر دیا اتے بینتی کر دیئے اپنا پگتی نہیں کر سکتے اپنا ہی وستہ آپ نہیں کماؤ سکتے آسی صرف ادھم کرنا ہے کرپا ساتھ گرانے کرنی ہے خالصہ اکال پرک کی فوج پرجٹے ہو خالصہ پرماتم کی موج جدوں ہو دی موج ہو لی ہیں ساڑے جیون دے اندروں سے کی برگٹ ہو لی ہیں سو گروہ پیاری ساتھ سنگل جی کوٹ کوٹ پر نام اونا شاہتا نو جینا شاہتا دے ویچا جا پا یاد ویچ جڑ بیٹھے ہیں سچے پاشا وکشش کرن کہ جو اتحاس رچے کہ تے جیون دے ویچو اتحاس نو سمالن دا اتحاس نو کماؤن دا اتحاس نو جین دا چاو بن جائے تا جیون دی واجی جت کے جا مانگے خود لی آؤ سما ہو چکے ایک دامنٹ پھر آپ نیتر بند کر کے ایک دو جی دی وائی دے نوڑا واج ملا کے سواسکرا سمرن کرئے تاکہ پاشا جی دی بکشش ہو جائے پیو پہل کھنڈے تار ہو جنم سہیلا واہو واہو گو بند سنگل آپ پہ گرچل تاہییں وہ ساٹھے تے پرتیت کرے گا نہیں تے بھی پرندی ریتوں بعد کچھ بھی نہیں بکشش ہو جائے ادھ لیا ہو ایک دو جی دی وائی نوڑا واج ملا کے ایک دامنٹ سواسگرا سمرن کرئے کر جی شروع واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ غری واہ گرو واہ گرو آہ غری گرو واہ گرو واہ سہج وچھا جاؤ سو گرو پیاری ساہ سنگت جی سمرن کرنا جروری ہے ماندہ ٹھہراؤ بن دے گربانی پڑھنا سننا بننا کمونہ جروری ہے ساڑھا جیون ہے سنگت کرنی جروری ہے مالک بکشن ہار بڑھن کے برتدے بکش لیندے کی ہو جا جیون ساڑھا بکشن لی مالک تیار ہے روج پڑھ دے ہاں پھر بچاریے جیتہ سموند ساگر نیر پریا تیتے اوگن ہمارے دیا کرو کچھ مہر پاو ڈبدے پتھر تارے جیڑا آگنا برابر تپے پیتر با گیکہ تھی پرنو تنان کو حکم بچھانے جی حکم دی پہچان آ جائے سکھ ہو بہے دن راتی حکم دی پہچانے کتے آئے گی ساتھ سنگت کیسی جانی ہیں جتھے ایک کو نام بکھانی ہیں ایک کو نام حکم ہے نان کا ساتھ گر دیا بجائے جو اے ہی ساتھ گر سمجھا رہے ہیں اے ساڑا جیون بن جائے واتوا سنگ سیوا سمن کریے اے ہی بینتیاں پروان کرنیاں پھر کوٹ کوٹ پر نام انہا شاہتانو انہا شیدی دیاڑیاں نو جیناں نے ویچھ بچھر دیا ساڑے اندر جیون تے ویچھ بانی بانی دا چاہو من جائے سوہی جو دنیاں بینتیاں پاشا جی دی بکش چھ بچھ بچھر دیاں انہی کا گلتیاں ہو جاندیاں ہن سنگتے گرو بکش جو گنے بکش لینا انہی کا گلتیاں نو نانچ تار دے ہوئے بکشو اسیس بلاو فتح واہی گروہی کا کھوسا واہی گروہی کی فتح